ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو فلمی فریڈے دوستو سال 2022 بولیوڈ کے لیے کافی اچھا رہا اس سال کئی بڑی فلم میں ریلیز ہوئیں جنہوں نے باکس آفیس پر دھماگے دار کمائی کر کئی ریکارڈز قائم کیے آج کی اس ویڈیو میں ہم 2022 میں ریلیز ہوئی بولیوڈ کی انہی ٹاپ ٹین فلموں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ورڈ وائٹ باکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کی تھی تو چلیے آج کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں دوستو لیسٹ کی شروعات کریں گے دسوے نمبر کے ساتھ 2025 میں ریلیز ہوئی بولیوڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں دسوے نمبر پر ہے سمراد پرتوی راج اس فلم میں اکشا کمار لیڈ رول میں تھے جبکہ مانوشی چللر کو بطول لیڈ ایکٹرز دیکھا گیا تھا اس فلم کی باکس آفیس پرفیمنس کی بات کریں تو باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ رہی اس فلم نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر محض 91 کروڑ روپے کا ہی بجنس کیا تھا نائنٹ پوزشن پر ہے فلم رام سیتو فلم میں اکشا کمار اور جیکلین فرنینڈیز مینڈول میں تھے آڈینس کی طرف سے فلم کو ملا جڑا رسپونس بلا اور باکس آفیس پر بھی یہ فلم کامیاب نہیں ہو پائی فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر اس فلم نے 93 کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا دوستو آٹھوے نمبر پر ہے لال سنگھ چڈڈا جسے ہندی لینگویج کے ساتھ ساتھ تیلگو اور تمیل لینگویج میں بھی ایک ہی ساتھ ریلیس کیا گیا تھا فلم میں آمیر خان لیڈ رول میں تھے اور یہ ہالی ووڈ فلم فوریس کم کی اوفیشیل ریمیک تھی یہ ایک بڑے بجٹ کی فلم تھی جس سے آڈینس کو کافی امیدیں تھی لیکن اس فلم نے ان سبھی امیدوں پر پانی فیر دیا کرٹیکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے فلم کو ملا جورا ریسپانس ملا اور باکس آفیس پر بھی یہ فلم کامیاب نہیں ہو پائی باکس آفیس پر یہ فلم اپنا بجٹ بھی نہیں نکال پائی اور فلوپ ہو گئی فلم کے ورلڈ ویڈ کلیکشن کے بارے میں بات کرے تو دنیا بھر میں فلم نے 130 کروڑ روپے کے آس پاس کا بجنس کیا تھا دوستو لسٹ میں ساتھوے نمبر پر ہے فلم وکرم ویدہ جو کی تمیل فلم وکرم ویدہ کی ہی اوفیشل ریمیک تھی اس فلم میں ریتک روشن اور سیفالی خان مین ڈول میں تھے فلم کو کرٹیکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے ملا جورا ریسپانس ملا تھا ساتھی باکس آفیس پر بھی یہ فلم فلوپ رہی اس فلم نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 135 کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا گائے لسٹ میں آگلی فلم ہے جو 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 نمبر پر ہے اس فلم میں ورون دون انیل کپور کیارہ آنوانی اور نیتو کپور جیسے کئی کلاکار تھے آڈینس کو یہ فلم کافی پسند آئی اور باکس آفیس پر بھی ایوریز رہی بات کرے اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم کا ورلڈ وائٹ بجنس 136 کروڑ روپے ہوا تھا لسٹ میں آگلی فلم ہے گنگو بھائی کاتھیا باری جسے ہندی لینگویج کے ساتھ ساتھ تیل گو بھاشا میں بھی ایک ہی ساتھ ریلیس کیا گیا تھا اس فلم میں آلیا بٹ لیڈ رول میں تھے جبکہ اجدے ون کو کیمیو کرتے دکھا گیا تھا فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے ایموشلی پوزیٹیو ریسپونس ملا اور آڈینس کو بھی یہ فلم کافی پسند آئی ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر اس فلم نے 210 کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ رہی دوستو لیڈ میں چوتھی پوزیشن پر ہے فلم بھول بھولو یا ٹو فلم میں لیڈ رول میں کارتی کاریان تھے اور ان کے علاوہ فلم میں کیار آڈوانی اور تبو بھی تھی تبو نے فلم میں ڈبل رول نمائیا تھا فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے کافی اچھا ریسپونس ملا اس فلم کی باکس آفیس پرفومنس کی بات کریں تو ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر اس فلم نے دو سو سٹھ کروڑ روپے کا شاندار بجنس کیا تھا ساتھ ہی باکس آفیس پر بھی اس فلم کو بلوک بچٹر ڈیکلیئر کیا گیا تھا اب بات کریں گے فلم دا کشمیر فائلز کے بارے میں کرٹکس کی طرف سے فلم کو موشلی پوزیٹیو ریسپونس بھیلا تھا اور آڈینس کو بھی یہ فلم کافی پسند آئی فلم نے ورلڈ وائٹ قریب تین سو اکتالیس کروڑ روپے کا شاندار بجنس کیا تھا اتنا ہی نہیں یہ فلم باکس آفیس پر بھی آل ٹائم بلوک بچٹر رہی اسی کے ساتھ دا کشمیر فائلز اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر رہی 2022 میں ریلیز ہوئی بولی وڈ کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے درشم ٹو فلم میں اجید دیون تبو شریعہ شرن اور اکشہ خننا بھی تھے فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے چبردست رسپونس ملا تھا درشم ٹو فلم کی باکس آفیس پرفیمنس کے بارے میں بات کریں تو باکس آفیس پر یہ فلم بلوک بچٹر رہی ویسے اس فلم نے ورلڈ ویڈ باکس آفیس پر تین سو پینتالیس کروڑ روپے کا شاندار بجنس کیا تھا دوسری دو جار بائیس کی ہائیس گوزنگ بولی وڈ فلم ہے برم ماستر اس فلم کا ڈریکشن کیا تھا ایان مکھرزی نے اور فلم میں رنبیل کپور کے علاوہ امیتہ بچن آلیا بٹ اور ناغارجون بھی تھے فلم کو کرٹیکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے پوجیٹیو رسپونس ملا تھا حالانکہ فلم نے ورلڈ ویڈ باکس آفیس پر چار سو اکتیس کروڑ روپے کا شاندار بجنس کیا تھا لیکن ہیوی بجٹ کی چلتے فلم کو باکس آفیس پر ہیٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا دوستو 225 میں ریلیز ہوئی ان سبھی فلموں میں سے آپ کو کونسی فلم سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں آج کی جان کر ہی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بولیں چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو ویڈیو دیکھنے لئے آپ کو بہت بہت دنواز آپ کا دن شب ہو